جمیل نام یدی آپ نے پہلے نہیں سنا ہے تو اب سن لیجئے ان کا نام پریچہ سنکچت طور پر کرایا دیتا ہوں وہ میرا پکا مدر تھا ہم ساتھ ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے پھر کالج میں ایک ساتھ داخل ہوئے میں امی میں فیل ہو گیا تھا اور وہ پاس میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور اس نے جاری رکھی پھر ڈبل امی کر کے نہ جانے کہاں گائب ہو گیا کیونکہ اتنا سننے میں آیا تھا کہ اس نے ایک پانچ بچوں والی اس طرح سے شادی کر لی اور آبدان چلا گیا تھا وہاں سے واپس آیا اتوا وہی رہا اس کے وشے میں مجھے کچھ معلوم نہیں وہ بڑا عاشق مجاز تھا سکول کے دنوں میں ہی اس کا دل بے قرار رہتا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے پیار میں گرفتار ہو جائے مجھے ایسی گرفتاری میں کوئی وشے اس دلچسپی نہیں تھی لیکن اس کی سرگرمیوں میں جو عشق کے متعلق تھی میں برابر کا بھاگ لیا کرتا تھا جمیل کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا مگر اچھے خاندان کا تھا میرا تات پر یہ ہے کہ اسے خوبصورت نہ کہا جائے تو بدصورت بھی نہیں کہا جا سکتا تھا رنگ گورا تتھا اس میں سرکھی تیز تیز باتیں کرنے والا بلا کا ذہین مانویہ منوگیان کا چھاتر اور بڑا سوست اس کے دل و دماغ میں عشق کرنے کی زبردست خواہشتپن ہو گئی تھی اس کو گالب کے شیر کا مطلب اچھی تنہ معلوم تھا عشق پر زور نہیں یہ وہ آتش ہے گالب جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے لیکن اس کے خلاف وہ سویم اپنی ماچے سے آگ لگانا چاہتا تھا اس نے اس چیشتہ میں کئی ماچے سے جلائی میرا مطلب ہے کہ کئی لڑکیوں کے پریم میں گرفتار ہونے کے لیے نئے سوٹ سلوائے بڑیاں سے بڑیاں ٹائیاں کھری دی سینڈ کی سیکڑوں شیشیاں پریوک کی لیکن یہ سوٹ ٹائیاں اور سینڈ اس کی کوئی مدد نہ کر سکے میں اور وہ سندھیا کو دونوں کمپنی باگ کا رکھ کرتے وہ خوب سجا سامرا ہوتا اس کے وستروں سے بہترین خوشبو نکل رہی ہوتی باگ کی روشنیوں میں مستعد لڑکیاں سورت سندر قبول سورت مستعد سورت ہوتی تھی وہ ان میں سے کسی ایک کا اپنے پریم کیلئے چناؤ کر لیتا لیکن ناکام رہتا ایک روز اس نے مجھ سے کہا سہادت میں نے آخر کار ایک لڑکی چنہی لی اللہ کی قسم چندے آفتاب ہے چندے مہتاب میں کل صبح سیر کیلئے نکلا بہت سی لڑکیاں مالی کے ساتھ سکول جا رہی تھی ان میں ایک برکہ پوچھ لڑکی نے جو ناکام ہٹائی تو اس کا چہرہ دیکھ کر میری آنکھیں کھیڑا ہو گئی کیا خوبصورتی وہ جمال تھا بس میں نے وہیں نرنے کر لیا کہ اس حسینہ کے عشق میں تمہیں گرفتار ہونا چاہیے ہونا کیا ہے تم مو چکے ہو اس نے نرنے کر لیا کہ وہ ہر روز صبح آٹھ بجو سے ستھان پر جایا کرے گا اور اسے اپنی عورہ کرشت کرنے کی کوشش کرے گا اس لئے اس کا ذہنی دماغ نے کافی پلان سوچے تھے ایک جو دوسروں کی مقابلے مدیک کابلے عمل یعنی پریکٹیکل اور زیادہ پرباوشالی تھا مجھے بتا دیا تھا اس نے حساب لگا کر سوچا تھا کہ دس روز ایک لڑکی کو ایک ہی مقام پر کھڑے ہو کر دیکھنے اور گھورنے سے عوشہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کا عرث کیا ہے اس مدت کے پسچات وہ اس کا پرنام دیکھ کر اگلا فیصلہ کرے گا کہ اگلا قدم کون سا اٹھانا چاہیے یہ ممکن تھا کہ وہ لڑکی اس کا دیکھنا گھورنا پسند نہیں کرے مالی سے اتوا اپنے ماتا پتا سے اس کی اسبتہ کی شکایت کرے یہ بھی سمبھو تھا کہ وہ راضی ہو جائے اس کا دھڑ نشہ اس پر اتنا اثر ڈالتا کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ جانے کو تیار ہو جاتی جمیل نے تمام پہلوں پر اچھے پرکار گور کر لیا تھا شاید ضرورت سے زیادہ اس لئے دوسرے دن جب وہ الارم بجنے پر اٹھا تو اس نے اس اسستان پر جہاں اس لڑکی سے اس کی پہلی مرتبہ بھیٹ ہوئی تھی جانے کا خیال چھوڑ دیا اس نے مجھ سے کہا سادت میں نے یہ سوچا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ سکول میں چھٹی ہو کیونکہ جمعہ ہے پتہ نہیں اسلامی سکول میں پڑھتی ہے یا کسی گورنمنٹ سکول میں پھر یہ بھی سمبھو تھا کہ اگر میں اسے زیادہ شدت سے گھورتا تو وہ کھن ہو جاتی اس کی اترکت اس بات کی کیا زمانت تھی کہ دس روش کے اندر اندر مجھے اس کا رد عمل یقینی طور پر پرتیت ہو جائے مان لو وہ رضا مند ہو جاتی مجھے باتشت کا موقع دے دیتی تو میں کیا کیا کہتا میں نے کہا یہ ہی کہ تم اس سے محبت کرتے ہو یادی یہ سن کر وہ میرے موہ پر تماشا مار دیتی کہ جناب آپ کو اس کا عدیکار ہے تو میں کیا جواب دیتا زیادہ سے زیادہ میں یہ ہی کہہ سکتا تھا کہ محبت کرنے کا عدیکار ہر انسان کو حاصل ہے مگر وہ ایک تھپڑ اور مار سکتی تھی کیا بکواس کرو کون کہتا ہے کہ تم انسان ہو قصہ مختصر یہ ہے کہ جمیل اس سندر و جمال لڑکی کے محبت میں اس محبت کو اپنے منوگیان کے گیان کے قارن گرفتار نہ کرا سکا لیکن اس کے خواہش بدستور موجود تھی ایک اور سندر لڑکی اس کے نگاہوں کے سامنے آئی اس نے ترن تیہ کر لیا کہ اس سے عشق لڑانا آرہم کر دے گا جمیل نے سوچا اس سے خطو کتابت کی جائے چنانچہ اس نے کئی پریمبرے پتھ لکھنے اور فارنے کے پشا ایک سرابور آخری خط کی تحریر تیار کی جو یہاں موجود ہے جانی من اپنے من کی دھڑکنیں سلام کے طور پر پیش کرتا ہوں حیران نہ ہو یہ گا کہ یہ کون ہے جو تم سے بے دھڑک کھم کلام ہے میں ارز کرتا ہوں کہ کل شام کو سوا چھے بجے نہیں چھے بج کر گیارہ منٹ پر جب امرت سینما کے نکٹ تانگے سے اتری تو میں نے تمہیں دیکھا بس ایک ہی درشتی میں تم نے مجھ پر جادو کر دیا تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ پکچر دیکھنے چلی گئی میں باہر کھڑا تمہیں اپنے تصور میں مختلف روپوں میں دیکھتا رہا دو گھنٹوں کے پشا تم باہر نکلی پھر دیدار ہوا اور میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے تمہارا گلام ہو گیا میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میں تمہیں اور کیا لکھوں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم میرے پیار کو اپنے حسن اور شان کے لائق سمجھو گی یادی تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں خودکشی نہیں کروں گا زندہ رہوں گا تاکہ تمہارا دیدار ہوتا رہے تمہارے حسن کے جمال کا پرشنسک جمیل یہ خط اس نے میرے گھر پر ایک خوشبودار کاغذ پر اپنی رف تحریر میں لکھا تھا لفافہ فولدار تھا خوشبودار تھا چند روز بعد جمیل مجھے ملا تو پرتیت ہوا کہ اس نے خط اس لڑکی تک پہنچایا ہی نہیں اس وجہ سے کہ اس نے عشقی شروعات خط سے کرنی سہی نہیں سمجھی اسے یہ بھی لگا کہ خط میں لکھی باتیں فضول تھا تھا بے سر ہیں کیونکہ اس نے سویم کو لڑکی مان کر وہ خط کئی بار پڑھا اور وہ اسے بہت حساسپد لگا اس لیے بھی کہ جانچ پڑھتال کرنے کے پرشات اسے معلوم ہوا کہ وہ لڑکی ہندو ہے تو یہ معاملہ بھی آرم بھونے سے پہلے ہی کتم ہو گیا اس کے گھر میرا آنا جانا تھا مجھ سے کوئی پردہ ویگرا بھی نہیں تھا گھنٹوں بیٹھے پڑھائی یا گپ باجی میں ویست رہتے اس کی دو بینیں تھیں چھوٹی چھوٹی اس کی موسی کی ایک بڑی ہی سادہ قسم کی لڑکی تھی ازرا عمر یہی کوئی سترہ اٹھارہ سال رہی ہوگی اس کا ہم دونوں بہت اپہا سڑھایا کرتے تھے جمیل کی جب دوسری چشتہ بھی سفل نہیں ہوئی تو وہ دو مہینے تک خاموش رہا لیکن اس کے پسچات اس کو ایک دم دورہ پڑا اور اس نے ایک ہفتے کے بھیتر ہی بھیتر پانچ چھے لڑکی اپنے عشق کی بندوق کے نشانے پر طور پر چون لی مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پر کیول چار لڑکیوں کے ساتھ مجھے اس کی عشقیہ مہیم کے بارے میں معلوم ہے پہلی نے جو اس کی دور دراج کے رشدار تھی یہ الٹیمیٹم بھیجوا دیا تھا کہ یدی جمیل نے اس کو بری درشتی سے دیکھا تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا دوسری گوھر سے دیکھنے پر چیچک کے داگو والی نکلی تیسری کی چھٹے ساتھویں دن ایک کسائی سے منگنی ہو گئی چوتھی کو اس نے ایک لمبا عشقیہ خط لکھا جو اس کی موسیق لڑکی عجرہ کے ہاتھ آ گیا معلوم نہیں کہ اس پرکار پہلے جمیل اس کا مزاک اڑاتا تھا اب اس نے اڑانا شروع کر دیا اتنا کی اب جمیل کی ناک میں دم آ گیا جمیل نے مجھے بتایا سادت یہ عجرہ جسے مرکتہ کی حد تک سادہ سمجھتے تھے سخت دشت ہے سب سمجھتی ہے جس لڑکی کو میں نے خط لکھا تھا تھا گلتی سے اپنی میج کی دراج میں رکھ کر یہ سوچنے میں مشغول تھا کہ وہ اس کا اتر کیا لکھے گی یہ کمبک نہ جانے کیسے لے وڑی اس نے اب میرے ناک میں دم کر دیا ہے باج اوقات ایسی تیکھی باتیں کرتی ہے کہ مجھے رلائی آ جاتی ہے اور سوائم بھی روتی ہے میں تو تنگ آ گیا ہوں اس سے بہت ادھیک تنگ آ کر اس نے اپنے عشقی مہی مور تیج کر دی اب اس نے چودھا لڑکیاں چونی لیکن اچھی طرح گور کرنے کے بعد ان میں سے بس ایک شیس رہ گئی دس اس کے مکان سے بہت دور رہتی تھی دو ایسی تھی جن کے خاندانی ہونے کے وشہ میں اسے شک تھا تیروی نے اسے اس بری پرکار گھورا کی اس کے ہوش اڑ گئے چودھوی چودھوی کا چاند تھی بات بن جاتی لیکن وہ کمیونسٹ تھی جمیل نے سوچا اس کا پریم حاصل کرنے کے لئے اسے کمیونسٹ بننا پڑتا خادی کے وستر پہن کر مزدوروں کے حق میں دس بارہ تقریرے بھی کر دیتا مگر پریشانی یہ تھی کہ اس کے والد صاحب ریٹائر انجینئر تھے ان کی پینشن یقیناً بند ہو جاتی یہاں سے نراشا ہوئی تو اس نے سوچا کہ عشق بازی فضول ہے شرافت یہی ہے کہ وہ کسی سے ویوا کر لے اس کے بعد طبیعت چاہے تو اپنی بیوی کے پریم میں گرفتار ہو جائے چنانچہ اس نے مجھے اس نرنے سے آگاہ کیا تہہ ہوا کہ وہ اپنی امی جان اور ابا جان سے وارتہ لاپ کرے کافی دنوں کے سوچ ویچار کے بعد اس نے اس گفتگو کا مسویدہ تیار کیا سرپتم اس نے اپنی ممی سے بات کی وہ بہت پرسند ہوئی ادھر ادھر اپنے عجیزوں میں انہوں نے جمیل کے لیے یوگی بدھو کوجنے کی کوشش کی مگر ناکامی ملی پڑوس میں کھان بہادر صاحب کی لڑکی تھی لیکن اس کی ناک چپٹی تھی کھالا کی بیٹی حسن آرہ تھی پر بڑی کالی تھی حالانکہ اس کے ماں باپ بڑے حسین تھے دہیج میں جتنے جوڑے جمیل کی ماں چاہتی تھی اس سے آدھے بھی نہیں دے سکتے تھے عجرہ کا تو پرشن ہی پیدا نہیں ہوتا تھا بہت چہشتاؤں کے بعد جمیل کی ماں نے راولپنڈی میں ایک اچھے خاندان کی لڑکی نشجت کی اپنے عشق باجیوں سے اتنا تنگ آ گیا تھا کہ اس نے اپنی زندہ کلپنا میں اس کی شکل صورت کا انداج لگا لیا تھا اور یہ بھی تیہ کر لیا تھا کہ اس کے پیار میں کیسے گرفتار ہوگا میں پرشن تھا کہ جمیل کا ویباہ ہو رہا ہے اس کے مرچ کا یہی ایک علاج تھا چھے مہینے بیٹھ گئے آخر راولپنڈی کے امیر خاندان کی لڑکی جس کا نام شریفہ تھا کے ساتھ اس کی منگنی تیہ کر دی گئی اسے سسرال کی اور سے ہیرے کی ایک انگوٹھی ملی جو وہ ہر سمیں پہنے رہتا تھا ایک سال تک سوچتا رہا کہ اپنی دولن کو کب اپنے یہاں لانا چاہیے آخر ایک اکٹوبر کی تاریخ نشچت ہوئی اکٹوبر کی صبح مو اندھیر جمیل میرے نکٹ آیا اور اس نے مجھے ایک دردناک قبر سنائی کہ اس کی موسی کی لڑکی اجرا جو مورختہ کی حد تک سادہ اور سیدھی تھی نے خودکشی کر لی ہے اس لئے کہ اسے جمیل سے چپچا پریم تھا وہ برداشت نہیں کر سکی کہ اس کے محبوب کی شادی کسی اور سے ہو اس نے جمیل کے نام ایک خط میں یہ باتیں لکھی میرا ویچار ہے کہ یہ تحریر یادگار کے طور پر اس کے پاس محفوظ ہوگی